بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹوڈنٹ گوڈ مورنیگ تو ایوری وڈی آج میرا آپ سے پہلا لیکچر ہے اور لیکچر کے والے سے اللہ تعالیٰ کے بابرکت کام سے شروع کرتے ہیں میں آپ کے لئے ایک سورہ پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے امید ہے آپ عمل کرتے ہوں گے کیونکہ وہ ایک دعا بھی ہے تو آغاز میں دعا ہو جائے بہتر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کانا بدو و ایہ کانا ستائین اے دن سراط المستقیم سراط اللہ دینہ انمتا لہم غیر المغضوب والدالین تو یہ دعا ہے بچو آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سراط المستقیم پہ چلائے سراط المستقیم جو ہے وہ اوورال پوری لائف کو کبر کرتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لئے یہ بھی سراط المستقیم ہے کہ آپ محنت کریں اور جو اسائنمنٹ آپ کے ذمہ لگے تو اسائنمنٹ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کریں اس کے بعد سجار صاحب تو آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی کہا کہ اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ کسی شاید نے کہا ہے غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا تو عمر رفتہ سے میری مراج دیدر وہ وقت ہے جب کرونا نے ہم پہ حملہ نہیں کیا تھا اور ہماری کلاسیں دور شور سے شروع تھی تو ڈیر سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم رویڈین بھی کریں گے اپنے کام کی جو ہم نے اب تک کیا اور پھر ہم آگے بھی چلیں گے حقیقت میں یہ ویڈیو کل تیار ہو گئی تھی لیکن وہ بڑی لنگتھی تھی اس لئے اپلوڈ نہ ہو سکی تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ویڈیو کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلے اسے میں رویڈین کا ورک بھی ہے اور پھر جو نیسٹ ویڈیو ہوگی اس میں آپ کے جو تھرڈ چیپٹر آپ شروع کرنے جا رہے ہو اس کے مطلق باتیں ہوں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ آپ کا جو سلیبس ہے آپ کو پتہ ہے وہ کمیونکیشن سکل ہے کمیونکیشن سکل ہی آپ کا سلیبس ہے اور اس کے مطابق تین سمیسٹر میں ہم نے آپ کی تیاری کروانی ہے کیونکہ کمیونکیشن سکل ایک بہت بڑی اور بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے اگر آپ میں یہ سکل نہ ہوگا تو زندگی میں آپ کامیاب نہ ہو سکیں گے اپنی بات دوسروں تک منچانے اپنا مقصد بیان کرنا اگر یہ ہی مناسب طور پر نہ ہوگا مناسب الفاظ نہ ہوں گے اس کے میزز نہ آتے ہوں گے تو نہ ہمیں کامیاب ٹیچر بن سکتے ہیں نہ طالب علم نہ دوست نہ فیملی ممبر اور دن ویدی پیسیج آف ٹائم ویدی پیسیج آف ٹائم ویدیو گت میری جور کمیونکیشن ویدیور ہس بینڈ وائیف ایس بیری ایمپورٹن یہ کمیونکیشن نہ ہونے سے بہت سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو آپ کا سلیبس اس لیے تین حصوں میں تین سمیسٹر میں دوائیٹ کیا گیا ہے اور پہلا حصہ آپ کو پتہ ہم نے فنکشنل اگلیج دیکھی تھی وہ کیوں ضروری تھی کیونکہ وہ بنیادی طور پر آپ کی انگلیش کی اویرنیس کے لیے ہم نے یہ کاند کیا گیا ہے کہ آپ گرامر کے بنیادی اصولوں کو سمجھیں جب تک بنیادی اصول ہم نہیں سمجھتے ظاہرے ہم لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتے اور اسی طرح we cannot communicate to other friends Dear students سمیسٹر 1 میں آپ نے فنکشنل انگلیج دیکھی اور اس میں ہم نے بہت سارے مراحل سے گزرے جن میں پارٹس آف سپیچ جن میں ایکٹی وائیس پیسی وائیس اور جن میں ڈریکٹ انڈریکٹ اس کے علاوہ سنتیزی آف سنٹینسی اور دن انیلسی آف دہ سنٹینسی اس میں پارٹس آف سپیچ کے ہم نے تمام جو نو ایلیمنٹ ہیں ان کو اچھی طرح سے دیکھا تھا �ה آف سپیچے خطات راہ چیز دیار半ی gab Airport میں ہم آف سپیچے آپ کو اچھو złubię پر موسیقی کوچیک سپیچ آپ کو خلاق سپیچے ہیں رچڑ Kontی If Little کچ где اس پیچے کچھ می todہ آف سپیچے کچھ dona گناسی آف سپیچے تو بنیاد تو وہ لیٹر اور ورڈز تھے جس کی وجہ سے پھر ہم نے آپ کو پتا کہ ووول اور نان ووول کو بھی ڈسکس کیا تو وہ آپ کی بنیادی چیز تھی جس میں الحمدللہ آپ نے اچھا پروفارم کیا اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ سمیسٹر ون میں آپ تمام بچوں کے انگلش میں بہت اچھے نمبر آئیں گے جہاں تک مجھے معلوم ہے انشاءاللہ تو یہ سلسلہ اچھے نمبر آئیں گے سیکھر سمیسٹر اور تھرڈ سمیسٹر اور انٹیل ایٹ سمیسٹر چلتا رہے گا پروائیڈیڈیو ورک ہاٹ دیر سٹوڈینٹ بیسک انگلش ہم نے سمیسٹر ون میں دیکھ لیں دین وی کم تو دا سیکنڈ سمیسٹر سیکنڈ سمیسٹر میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو سیکنڈ سکل کو سماینا بحمان دار چلز رائیڈیو رائیڈیو ورک شکا ہم کمن ب نہیں ہے ابھی ہم یہ ریڈنگ سے کل کر رہے ہیں کہ how to read a comprehension and how to give it a final shape تو بچوں comprehension کا مطلب آپ کو بتا ہی ہے کہ آپ comprehensive کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے کہ comprehensive school اس کا مطلب ہوتا ہے جامعہ اور perfect تو یہ comprehension جو ہے اس کے لیے سیکھنے کے لیے we also carried on many steps and you know very well we come to know about a topic sentence about a main sentence about a supporting sentence and then concluding sentences تو یہ چیزیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں then we come to to specific information and distinguish between between relevant relevant and irrelevant information کیونکہ جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا relative اور relative کا تو ہم بہتر طور پر paragraph نہیں لکھ سکتے بہتر طور پر ایسے نہیں لکھ سکتے اور اس پیرا گراب کو comprehension کے ذریعے answer کے جو question کے answer دینے ہیں وہ نہیں ہم دے سکتے وہ نہ ہی progressive تیار کر سکتے ہیں تو یہ دیکھنے کے بعد we also learnt about cohesive devices cohesive devices is also very important because through this we join different sentences with the help of conjection with the help of adjective with the help of preposition so in this way we learn how to make to how to make a writing skill the most valuable for you we learnt about these and then we also come to the facts and opinion and we discuss it what is the difference between facts and opinion as it is clear from on these words facts کیا ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے and then we say about the opinion opinion may be different میں نے آپ کو بتایا تھا اس وقت مجھے یاد ہے کہ یہاں بھی ایک مصرہ ہو جائے کہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو تو facts کے بارے میں بچوں میں نے بتایا کہ دنیا کا سب سے بڑا fact کیا ہے کہ خدا ایک ہے اس پر ہمارا belief ہے یہ ہم believer ہیں یہ ہمارے لیے fact ہے جو non believer ہیں ان کے لیے may not be ہو لیکن یہ ہمارے لیے fact ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ زمین goal ہے وہ بھی بہت بڑا fact ہے ہم یہ کہتے ہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوب جاتا ہے کہ اس کا سورج کا آنا اور جانا یہ ایک بہت بڑا fact ہے اسی رات اسی طرح opinion کے بارے میں میں نے کہتا ہے کہ یہ ایک رائے ہوتی ہے جس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ سے agree کرے اس کی رائے different ہو سکتی ہے وہ کس رائے different ہو سکتی ہے مسال کے طور پر ہم ایک اچھی مسال لیتے ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے کرکٹر ہیں شاہد افریدی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہد افریدی جو ہے وہ بہت بڑا کرکٹر ہے جب کبھی وہ وکٹ پر ٹھہر جائے تو ہم میچ جی جاتے ہیں لیکن کچھ کی رائے یہ بھی ہے کہ شاہد افریدی ٹھہرتا ہی بہت کام ہے اور ہم نے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا کلیر ہے اگر وہ بڑا کلیر ہوتا تو ہمیں ہر میچ جتواتا تو یہ بھی ایک 긴ین ہے اسی طرح ڈیموکریٹک سس 그�م کے بارے میں رائے ہیں کہ یہ اچھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کلیر کیسی جو ہے وہ سیب سیچ سہس سفل نہیں ہے بکار ہیھ کے آیڈ ایڈوکیشن عامر смотрите دنگل کیا تو ہمارا لیڈر نواز شریف ہمارا لیڈر جب داری ہے اور ہمارا لیڈر عمران خان ہے تو یہی طریقہ ہیں ہمارا روایز کرنا ہے جو اپنے روایز کرنا ہے جو جاری رکھیں گے تو یہ رویز میں ہم نے دیکھا کہ فیکٹس اور اپنی کیا فرق ہے فیکٹس میں کیا چیز ہے اور اپینین میں کیا چیز ہے تو یہ ڈیر سٹوڈنٹ دس وار اوار ٹکنیک دس وار اوار وی ہاو ٹو سٹڈی ہاو ٹو گو آئیٹ تو دن فیکٹس اور اپینین کے بعد نیکس ٹیپ جو ہمارا تھا ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ یہ فیکٹس اور اپینین کے بارے میں کہ کیونکہ یہ چیزیں کمپریہنشن میں اور پریسی رائٹنگ میں بہت ضروری ہیں تو اس کے بعد چونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریڈنگ کمپریہنشن ہاو ٹو ریڈ کمپریہنشن اور ریڈنگ کے بعد آپ کس طرح تحریر میں لاتے ہیں وہ ایک نیکس ٹیپ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ہم نے کہا کہ ہم نے ٹاپک سنٹنٹ سیلیکٹ کرنا ہے پھر ہم نے ریل ایوینٹ اور ریل لیول دیکھنا ہے اور جو چیزیں فیکٹس ہوتی ہیں پھر اس کے مطابق جو کویسٹن دیئے ہوتے ہیں ان میں ہم نے جواب دینا ہوتا ہے کمپریہنشن میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا ایک اچھا فارمولہ ہے کہ جس ٹینس میں آپ سے پوچھا جائے اسی ٹینس میں آپ نے جواب دینا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ کمپریہنشن میں ایک اور بات جو میں نے پریسی رائٹنگ کے لیے آپ کو بھی ایک فارمولہ بتایا تھا کہ آپ تو مام کویسٹن کے جواب کو کٹھا کرنے اور پھر اس کی نوک بلک سوارے اور ون تھرڈ حصہ لکھیں تو وہ کیا ہے وہ آپ کا کیا بن جائے گا پریسی بن جائے گے اور اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں فرسٹ پرسن ہم استعمال نہیں کرتے آئی وہی استعمال نہیں کرتے یوں استعمال نہیں کرتے وہی گو تھرڈ تھرڈ پرسن ہی شیئٹ کے حوالے سے ہم حوالے ہم اپنی بات آگے چلاتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹ یہ ہمارا تھا چیپٹر جو ہم نے دیکھا سیکنڈ سمیسٹر this was the first chapter then we then we come to the second chapter second chapter was also very important کیونکہ اس میں پھر مختلف ٹیکنیکس آ جاتی ہیں کہ ہم نے کس طرح ریڈنگ ٹیکنیکس کو فالو کرنا ہے اور کس طرح لے کے انہیں چلنا ہے اگر یہ ٹیکنیکس ہم پراپر طور پہ نہ سیکھتے تو وہ ہم مناسب طور پہ جواب نہ دے سکتے تو سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے ریڈنگ ٹیکنیک کے بارے میں دیکھا اور ہم نے سب سے پہلے سکیممنگ کو سکیننگ کو اور اس کے بعد ہم نے جو انٹینسیو سٹڈی ہے وہ بھی آپ کے بک میں موجود ہے ان کو بھی دیکھا تو سکیممنگ اور سکیننگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سکیممنگ ہے اس میں آپ ایک جنرل پیراگراف اپنے سامنے رکھتے ہیں یا جنرل ایسے رکھتے ہیں یا کوئی نیوز پیبر رکھ لیں اس میں جو جنرل چیزیں ہیں ان کو سرسری طور پر دیکھا جاتا ہے اور پھر اپنا اپینین جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے تو سکیممنگ کی بہترین مسال جو کہ میں نے آپ کو دی تھی سکیممنگ کی بہترین سکیممنگ کی بہترین سکیممنگ کی بہترین ریڈنگز ہیں وہ کریں سپیسفک میں ٹائم ٹیبلز ویرے آ جاتا ہے ڈیڈ شیٹس آ جاتی ہیں ڈکشنی کے کچھ ورڈز آ جاتے ہیں اسی طرح جوب اپلیکیشنز آ جاتے ہیں اور اسی طرح سپیسفک چیزیں جو پریکٹیکل کے بارے میں کہ پریکٹیکل کہاں ہیں کیسے ہیں تو ان کو ہم سکین کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ کہا یہ جاتا ہے کہ سکیممنگ ایک منٹ میں بان تھوزنڈ ورڈ ہے جبکہ سکیننگ آلموست فائف تھاؤزنڈ تک آپ ایک منٹ میں کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جب سرسری دیکھتے ہو تو آپ سب کو سمجھاتے ہو اور اس کے آگے جو ہے آپ کا انٹینسیو ریڈنگ وہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ کمرہ انتحان میں کرتے ہو جب آپ ویٹی کر رہے ہوتے ہو جب آپ ایسے لکھ رہے ہوتے ہو جب آپ پیراگراف لکھ رہے ہوتے ہو تو آپ ہر چیز کو پڑھتے ہو تو یہ آپ کی انٹینسیو ریڈی ہے تو سٹوڈنٹ یہ ہمارا جو ویڈیو میں اس پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم نے اب نیکس چیپٹر دیکھنا ہے اسی کو کچھ حصہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ